السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو وغروق و دوستو دارول علوم دیوبند تبلیغی جماعت ان کو انوان بنا کر کچھ شر پسند زہر اگل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے قوم میں ایک طرح کی پیچینی پیدا ہو چکی ہے بعض لوگوں کے میں نے بیانات بھی سنا جنہوں نے اس طرح سے زہر اگلنے والوں کو جواب دیا لیکن دیکھو آج میں آپ کو سیرت کی روشنی میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا ایسے جو لوگ ہیں جو اسلام پر مسلمانوں پر قرآن پر یا مسلمانوں کے وہ ادارے جن سے مسلمانوں کی عقیدت جڑی ہوئی ہے جو مسلمانوں کے روحانی مرکز ہے جیسے دارالعلوم دیوبند ہے جیسے مرکز نظام الدین ہے تبلیغی جماعت ہے ایسی جگہوں کو نشانہ بنانا اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہوتا ہے کس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہم نے ان کو کیسے جواب دینا چاہیے دیکھو سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کم لوگ پیدا نہیں ہوئے جنہوں نے آپ کی ذات کو عنوان بنا کر آپ کو برا بھلا کہا آپ کے خلاف سازیشیں کی یہاں تک کہ آپ کو جان سے مارنے کے لیے آپ کے گھر کے باہر دشمنوں کا ایک پورا جم گھٹا جمع ہو گیا لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کو محفوظ رکھ کر مکہ سے آپ نے مدینہ کی ہجرت کی لیکن راستے میں بھی یہ لوگ آپ کو ڈھونڈتے رہے جب مدینہ پہنچے آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا اس اس طرح کی حرکتیں کی گئی کہ آپ کی خدمت میں یہودیوں کے ایک دو لوگ آتے تھے اور وہ زبردستی آپ کو ایسے سوالات پوچھتے تھے جس سے آپ اُلٹ جائے جس سے آپ کو غصہ آئے جس سے آپ بھڑک جائے لیکن چونکہ آپ تو اللہ کے نبی تھے پھر منافقین کی ایک جماعت پیدا ہوئی اور منافقین نے تو حد اور انتہا کر دی جب اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوتے تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے اور جیسے ہی وہاں سے نکل جاتے اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازیشیں کرتے پلاننگ کرتے اللہ کے نبی کو یہ سب باتوں کا علم تھا اس کے باوجود آپ نے سب کو نظر انداز کیا وہی عبداللہ ابن عبی جو منافقین کا سردار تھا جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال سے پہلے اس کی یہ وسیعت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غسل دے مجھے کفن پہنائے اور قبر میں اتارے اور اللہ کے نبی گئے آپ نے اس کو غسل دیا آپ نے اس کو کفن پہنائے آپ نے اس کو قبر میں بھی اتار دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ کہا اے اللہ کے نبی یہ منافقین کا سردار جس نے ساری زندگی آپ کو نقصان پہنچانے کے پیچھے لگا دی اور آپ نے جو ہے اس کو غسل دیا کفن پہنائے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس کو قبر میں اتارا اب تو اس کی مغفرت کنفرم ہو گئی پرانے کریم کے اندر آیت نازل ہوئی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی دیکھو اب تو اللہ تعالی نے بھی میری بات پر مہر لگا دی کہ چاہے آپ عبداللہ ابن عبی جیسے منافقین کے سردار کے لیے دعائے مغفرت کرو یا مت کرو یا ستر مرتبہ بھی دعائے استغفار کرو اس کے لیے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرنے والے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے آج بھی حدیث کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فرمایاں عمر قرآن میں اللہ تعالی نے ستر مرتبہ کی قید لگا دی ہے وہ میرا امتی تھا میں اس کے لیے اکھتر مرتبہ مغفرت کی دعا کروں گا یہ کلیجہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے جانتے ہوئے بھی ساری سازیشوں کو سمجھا ان کو پہچانا ان کو نظر انداز کیا پتہ ہے کیوں اس لیے کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِيْنَا فَتْحِ مَكَّةِ کی بشارت آپ کو دی گئی جبکہ سلح حدیبیہ کا وہ جو موقع تھا آپ مشرقین مکہ کے ساتھ میں بلکل میدان کے اندر کھڑے ہو سکتے تھے آپ کے پاس میں بھی تعداد کم نہیں تھی اس کے باوجود بھی آپ نے سلح کو فوقیت دی اہمیت دی اور ترجیح دی یہ واقعہ تھے ہمارے سامنے اب ہمارے زمانے میں ایسے ہی یہ جو دشمنان اسلام ہے ہم کو ورغلانے کے لیے ہمارے بزرگوں کو بھڑکانے کے لیے تاکہ الیکشن سے پہلے پہلے ہماری زبانوں سے کچھ ایسے بیانات نکل جائے جس کی وجہ سے ان کو الیکشن کے موقع پہ مدہ بنانے کا موقع ملے اور میں دیکھ رہا ہوں میں سارے نیوز چینل دیکھتے رہتا ہوں آج تک والوں نے تو بازابتہ ہماری کچھ تحریکوں تنظیموں جماعتوں اداروں کے نام کو تالیبان کے ساتھ میں بھی جوڑ دیا اب آپ مجھے بتائیے ابھی تک تو ہمارے کسی بڑے ہمارے کسی بزرگ کسی کی جانب سے کوئی بھی ایسا بیان نہیں آیا اس کے باوجود بھی آج تک پہ خبریں اور نیوز وغیرہ دکھانا انہوں نے صرف اس لیے شروع کیے کیونکہ آنے والے دنوں میں کچھ سوبوں کچھ ریاستوں کے اندر جو ہونے والے الیکشن ہیں یہ اس کے لیے پوری کھیتی تیار کی جا رہی ہے اس لیے میری ریکویسٹ ہے میری درخواست ہے میرے ایک استاد محترم وہ میرے بڑے ہے وہ میرے اکابر ہے وہ میرے بزرگ ہے وہ میرے ازباق سنتے رہتے ہیں انہوں نے ایک دن مجھ سے بات کی اور میرے سے یہ کہا دیکھو مولی صاحب یہ جو مسلمانوں کو کہیں پہ چوڑی کا کاروبار کرنے والے کو مارا جا رہا ہے اور بھنگار کے کاروبار کرنے والے کو مارا جا رہا ہے اور اس طریقے سے جو ہے یہ سب پری پلین ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمان اس طرح کی خبروں کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف اور حراس اور ڈر پیدا ہو یہ پری پلین ہے یہ اس طریقے سے تو اس لیے ہم نے آج تک آپ لوگوں نے غور کیے ہوں گے میں نے میرے چینل پہ چوڑی والے کے بارے میں بھنگار والے کے بارے میں وہ توس ڈبا روٹی بیچنے والے کے بارے میں اور ایسے ہی جو ہے ڈوسہ بیچنے والا جو ایمان والا تھا میں نے ان کے بارے میں ایک بھی اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا کیوں نہیں کیا اسی لیے نہیں کیا کیونکہ اس کے پیچھے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ یہ ٹاپکس کو اچھا لیں گے ہمارے اپنے قوم کے اندر احساسے کم تری پیدا ہوگا باطل طاقتوں کو آپ دیکھو کبھی وہ اس طریقے کا ویڈیو ڈالتے ہیں کہ ان کے کسی پہ ظلم ہوا یا ایسا کچھ ہوا کیونکہ وہ ان کی قوم کے اندر مسلمانوں کو کبھی بھی اُبھرتا ہوا دکھانا نہیں چاہیں گے بلکہ ہمیشہ یہی دکھایا جائے گا کس طریقے سے چھوڑی والے نے مار کھایا بھنگار والے نے مار کھایا توس والے نے مار کھایا یہ پلان ہے اس کے پیچھے کہ یہ سازیشے ہیں اور یہ ہم کو پتا نہیں ہے اب ایک آدمی دارالعلوم دیوبند کے سے متعلق تبلیغی جماعت سے متعلق کچھ زہر اگل رہا ہے نا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم نے اس پہ دھیان بھی نہیں دینا چاہیے چے جائے کہ ہم اس کو جواب دے اس کو جواب دینا تو بہت دور کی بات اس کی کیا عوقات ہے اس کی کیا حیثیت ہے مجھے آپ بتاؤ ایک دو روپیہ کا آدمی دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک روپیہ ہے یہ یہ میرے سامنے جو ہے نا ایک روپیہ ہے یہ آواز آیا آپ لوگوں کو اس کا ایک روپیہ کا آواز آیا اس کا دیکھو یہ جو ایک روپیہ ہے ایک روپیہ کا آواز آیا نا آپ کو اور یہ ہے پانچ سو روپیہ کی نوٹ یہ پانچ سو روپیہ کی نوٹ ہے میرا آپ لوگوں سے سوال ہے یہ ایک روپیہ زیادہ وزنی ہے یا یہ پانچ سو روپیہ کی نوٹ گری یہ بھی نیچے آواز آیا آپ کو اس کا اس کا آواز آ رہا ہے آپ کو ایک روپیہ کا اس کا آواز آ رہا ہے یہ پانچ سو کی نوٹ بھی میں نے چھوڑا اس کا آواز آ رہا ہے نہیں جبکہ یہ جو پانس سو روپیے کی نوٹ ہے اس میں آپ ایسے پانس سو سکھے یہ آپ جو ہے لے سکتے ہو یعنی اس کی جو عوقات ہے اس سے یہ پانس سو گناہ زیادہ طاقتور ہے لیکن اس میں کوئی آواز نہیں ہے اور یہ ایک روپیہ ہے اب دیکھو یہ ڈبے میں بھی ایسے ایک ایک روپیہ بھرے ہوئے ہیں کہ ایسا آواز آرہا دیکھو آواز آرہا آپ کو یہ ڈبا کسی نے اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کو صدقہ کیا تھا بولے ہم لوگ گھر میں صدقہ جمع کرتے تھے تو وہ ڈبا میرے پاس ابھی بھی ہے وہ ایسی رکھے ہوا مانے ابھی تک کھولا بھی نہیں اس کو دیکھو آپ اس میں جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک ایک روپیہ بھرے ہوئے ہیں ایسے آواز کر رہے ہیں وہ لیکن پانس سو روپیہ کی نوٹ ہے جس میں آپ ایسے پانس سو سکھے جمع کر سکتے ہو کوئی آواز نہیں ہے وہ بھی زمین پہ گرنے کے بعد تو دارالعلوم دیوبند تبلیغی جماعت اور ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو پانس سو پانس سو ڈالر ہزار دو ہزار کی نوٹ اس سے کئی گناہ زیادہ ہیں کئی گناہ زیادہ اور یہ جو اس کے خلاف زہر اوگلنے والے ہیں ان کی اوقات یہ ایک روپیہ کے سکھے کے جیسی ہے جو بجرے آئے ہیں ایک روپیہ کے سکھے کے جیسی بھی ان کی اوقات نہیں ہیں تو یہ ان کا مقصد ہی یہ ہے مجھے آپ بتاؤ پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند ایک مدرسے کا نام نہیں ہے وہ ایک عقیدے کا نام ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں کینیڈا سے لے کے تو آسٹریلیا تک پوری دنیا دارالعلوم دیوبند میں اس سے عقیدہ رکھنے والے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں تبلیغی جماعت دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی تحریک سب سے بڑی تنظیم چالیس کروڑ لوگ اس جماعت کے ساتھ میں وابستہ ہے جڑے ہوئے ہیں جو مرکز نظام الدین کے تابداری اور مشورے کے تحت میں پوری دنیا میں کام کرتے ہیں ہمارے امیر حضرت جی مولانا ساس صاحب کی عمارت میں چالیس کروڑ سے زیادہ لوگ تو وہ ایک تحریک ایک ایسی جماعت چالیس کروڑ لوگ پوری دنیا میں جس سے جڑے ہوئے ہیں کوئی ایک ایک روپیے کی اوقات رکھنے والا اگر اس کے بارے میں زہر اگل رہا ہے ہم نے بالکل اس پہ دھیان نہیں دینا چاہیے مجھے تو افسوس اس بات پر ہوا کہ ایک بڑے اردو نیوز پیپر کے ہیڈنگ کے اوپر اس نے جو ہے وہ خبریں چھاپ دیا بھر کائیکو چھاپے آپ نے اس کو ضرورتی نہیں ہے ایسی چیزوں کو نظر انداز کرو ان کو یہی ان کا علاج ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دوسری بات اسلام اور مسلمان ایک بات یاد رکھو وہ جو شیر کسی نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دباؤں گے یہ نیچرل ہے یہ یہ قدرتی ہے یہ ہاں یہ اسلام جو ہے یہ کچھ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسان جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ اسلام ہیں ستاون ملک ایسے ہیں جہاں کے وزیر آزم یا پریسیڈنٹ مسلمان ہیں اور وہاں پہ 50% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے اس میں ہمارا بھارت دیش نہیں ہے جبکہ بھارت دیش کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو ہے تقریباً 30 سے 35 اور بعض لوگ کہتے ہیں 40 کروڑ تک ہے اب آپ مجھے بتائیے 40 کروڑ تک جس ملک کے اندر آبادی ہے اس کے علاوہ یہ 57 ملک ہے تو پھر کیوں آپ لوگ جو ہے یہ ایسے جو لوگ ہیں جن کی قیمت ایک روپیے کے برابر ہے تو ایسے لوگوں کے باتوں کا ہم ٹینشن لے اور ان کو جواب دے اور ان کو یہ کرے دھیان نہیں دینے گا ایسے لوگوں پہ مجھے بھی بہت سارے لوگ جب کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے بارے میں لوگ جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی آپ کو چیلنج کر رہا ہے کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے کوئی آپ کو ایسے بول رہا ہے کوئی ویسے بول رہا ہے تو میں ان کو یہی بولتا ہوں بھائی ان میں اور میرے میں فرق ہے ان میں اور میرے میں فرق ہے وہ جو ہے بیچارے نارے گاؤں کے جو ڈکر ہے سوور کچرے میں جو پھرتے رہتے نہیں کیا نارے گاؤں جہاں پہ پورے شہر کا کچرہ ڈالا جاتا ہے وہاں کے دو چار ڈکر دو چار سوور ڈو 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 میرے بارے میں اگر کر رہے ہیں تو میرے کو اس کا ٹینشن نہیں ہے کیوں کہ مجھے معلوم ہے نا میں چار سے پانچ انٹرنیشنل ارگنائزیشنز کا اوفیشل میمبر ہوں آن لائن میٹنگز میں دنیا بھر کے اندر اسپیچے سے الحمدلی اللہ ہماری ہوتی ہے دو چار ڈکر اگر میرے بارے میں ڈو ڈو کر رہے ہیں کسی نے مجھے بولا بولے وہ واتس اپ پہ کوئی گروپ ہے آؤ دین سیکھے اور بجائے دین کے چوبیس گھنٹے اس میں غیبتیں ہگ رہے ہیں جب مو کھلا اس میں سے گو نکل رہا ہے جب مو کھلا اس میں سے گو اور گروپ کا نام آج کل یہی ہو چکا ہے مسلمانوں میں ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ جس گروپ کا نام جو ہے ایکتہ ہوگا سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے جس گروپوں کے نام اتحاد وغیرہ کے نام پر ہوں گے سب سے بڑے بڑے جو لانڈگے ہیں وہ اسی کے اندر ہوں گے سب سے بڑے بڑے بھیڑیے کتے جھگڑتے رہیں گے اس کے اندر کون کون دکھروں کی جیسا سواروں کے جیسا نام رکھیں گے اتحاد گروپ نام رکھیں گے دین سیکھو اور مو کھولیں گے کہ پورا گو ہگیں گے اس کے اندر اور اس کو پورا غیبتوں کا چغلیوں کا بہتاروں کا گروپ اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہم لوگوں کو تو مجھے بولتے رہتے ہیں لوگ تو میں بولتا ہوں یہ ایسے لوگوں کی اوقات میرے نزدیک جو ہے نا ایسی ہی ہے جیسے یہ ایک روپیہ کی قیمت تو اس کے لیے میں ایسوں کو جواب نہیں دیتا ہوں اسی لیے تو ہمارے بڑوں کی بھی پالیسی یہی ہونا چاہیے اور ہم سب مسلمانوں کی پالیسی بھی کہ نارے گوں کے دو چار ڈک کر اگر ڈو 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 کر رہے ہیں اور ویٹس اپ پہ کچھ گروپ بنا کے اگر کچھ اپنا موہ میں سے ہگ رہے ہیں تو ہم نے ایسے لوگوں کی باتوں پہ دھیان توجہ بالکل نہیں دیکھنا دینا چاہیے اور ایک سوئی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے ایسے لوگوں کی کیا اوقات ہے کہاں دارالعلوم دیوبند اور کہاں دعوت و تبلیغ کی مبارک مہنات اور کہاں مرکز نظام الدین کی چار دیواری اور کہاں پہ یہ ان کے خلاف زہر اگلنے والا تو اس کے لئے اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سیرت سے ہم کو یہ سبق حاصل کرنے والا بنائیں اور ایک سوئی کے ساتھ اپنی قیمت کو پہچانو آپ پانس سو روپیہ کی نوٹ ہو کیتا بھی ایسا زمین سے اوپر سے نیچے گری اس میں آواز نہیں آئیں گا یہ ایک ایک روپیہ کے سکھے ہیں یہ آپ کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے اور کوئی بھوک رہا ہے اور کوئی آواز کر رہا ہے ان کی اوقات ایک روپیہ کے سکھے کی ہے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ